ایک طرف گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرنے والوں کو روک رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روک رہے ہوتے ہیں اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو خود گناہ کر رہے یا نہ کر رہے لیکن روکنے والوں کو روکتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کو گناہ کرنے دو جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کو اللہ کی نافرمانی کرنے دو mind your own business آپ اپنے کام سے کام رکھیں آپ کو کیا مسئیبت پڑی ہے کہ آپ ہر ایک کے معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں آپ کو اللہ تعالی نے کوئی ٹھیکے دار بنا کے تھوڑے ہی بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو منع کرتے رہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو تو یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کرنے والے کو غلط کام کرنے والے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو دوسرے لوگ اس کے اوپر جار جاتے ہیں بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اگر اللہ نے اس کو عذاب دینا ہوگا تو اللہ اس کو عذاب دے دے گا آپ اپنے کام سے کام رکھیں گناہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی وائرس کی طرح ہے اگر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تو یہ وائرس کل کو باقی لوگوں میں پھیلے گا اور جب یہ وائرس پھیلے گا تو این ممکن ہے کہ پورے معاشرے کو یہ جو ہے وہ گھیرے میں لے لے اور پورے معاشرے میں بگاڑ آ جائیں لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائیں لوگوں کی زندگی آجیرن ہو جائیں اور یہ ایک نافرمانی نہیں اللہ کے نافرمانی جب ہوتی ہے کتنی طرح کی ہوتی ہے مثال کے طور پر بے حیائی کا معاملہ دیکھ لیں اگر بے حیائی پھیل رہی ہے تو کیا رسپونسیمیلٹی ہے کہ لوگ کو بتایا جائے کہ بھئی اس طریقے سے نہیں کریں کیونکہ وہ صرف ان لوگوں تک تو نہیں رہے گی اس کا ایمپیکٹ جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سب پہ آئے گا تو کیا ہے کہ اس کو روکنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر نہیں روکا جائے گا تو اس کے اثرات پورے معاشرے پہ ہوتے ہیں اور پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور پورے معاشرے کے اندر پھر نیگٹیوٹی ہوتی ہے اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور اللہ کے نافرمانی وہ بھی اس کے ساتھ گناہ ہے اور اسی چیز کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑی خوبصورت طریقے سے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا صحیح بخاری کی روایت اس کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اکٹے ہوں اور ایک کشتی میں سوار ہوں اور اس کشتی کے دو حصے کر لیے جائیں ایک اوپر کا حصہ اور ایک نیچے کا حصہ اور قرآندازی کر کے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اوپر کے حصے میں کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ نیچے کے حصے میں لوگ ہوں گے اب نیچے کے حصے میں جو لوگ ہیں ان کو جب بھی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اوپر والوں کے بعد جاتے ہیں اور پانی لے کے آ جاتے ہیں اب نیچے کے حصے میں جو یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہ خیال آئے کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں اور جا کے پانی لینے جاتے اور ان کو تکلیف دیتے ہیں تو پانی تو ہمارے اپنے ادھر نیچے بھی ہے اس کشتی کے نیچے بھی پانی ہے تو کیوں نہ ہم اس کشتی میں ایک سراخ کر لیں اور اس سراخ کرنے کی ویسے پانی نیچے سے نکل آئے گا تو ہم اس کو استعمال کر لیا کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سراخ کرنے لگیں اور اوپر والے ان کو سراخ کرتے ہوئے دیکھیں اور جا کے اگر نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے لیکن اگر اوپر والے آ کے ان کو روک لیں گے تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے سب بچ جائیں گے تو اس مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے گناہوں کا روکنا اور کتنا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک نظام دیا ہے زندگی گزارے کے طریقہ دیا ہے ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لینکٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں ہمارے روئیے ہماری سوچ ہمارا رہنے کا انداز ہمارا لباس ہماری زبان ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن یہ سب چیزیں کیا ہیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جو مرضی کرتا رہا ہوں بھی میری اپنی زندگی ہے دوسروں کو کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایک شخص جو وہ شراب پی کے شراب پی کے جو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں بلکل جو وہ تن حالت میں اور ڈرائیو شروع کر دیں اور جا کے ابھی میں اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں لیکن کیا ہوگا ایس پر لاؤ بھی اس کو منع ہے ایک تو پینا منع اوپر سے اس حالت میں ڈرائیو کرنا منع کیوں؟ کیونکہ اس حالت میں وہ ہوش میں نہیں ہوگا اور بے شک اپنی گاڑی میں ہوگا لیکن کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ ایکسیڈنٹ کرے گا تو اس کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا اور کوئی شخص یہ کہ نہیں میں تو خود ریسپونسیبل ہوں میں پیروں آپ کو کیا مشکل ہے بھئی مشکل اس لیے ہے آپ کو اپنا خیال اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی دوسروں کا خیال کریں اسی طریقے سے کوئی بھی خاتون جو ہے وہ بلکل انڈیسنٹ طریقے سے ڈریس اپ ہو کے مارکیٹ میں نکل جائے گلیوں میں نکل جائے بازاروں میں نکل جائے اور پھر یہ کہے کہ بہنی لوگوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے میری اپنی لائف ہے فائن آپ کی اپنی لائف ہے لیکن آپ کے ہر ایکشن کی وجہ سے باقی لوگوں پر افیکٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ سارے رسپونسیبل ہیں اس چیز کے اسی وجہ سے ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے اس کے اندر گائیڈ لائنز دی ہیں تاکہ جب ہم ان گائیڈ لائنز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے شر سے دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں گے مطلب اگر ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے شر سے محفوظ رہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے عامال کریں کہ ہمارے شر سے بھی دوسرے لوگ محفوظ رہیں تو کیا ہے کہ اس چیز کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک تو ہم خود دوسرے کے لیے فترہ نہیں بنے اور دوسری یہ ہے کہ اگر کہیں پہ گناہ ہو رہے تو ہم کوشش کریں ان کو روکنے کی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ